بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو گرین جوپ سو آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وابٹہ میں آنے والی نئی ویکنسیز کی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں جو کہ میرر پر ویکنسیز اور اس میں آپ آل اور پاکستان سپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے یا کسی بھی ڈسٹک کا اگر آپ کا ڈومی سٹائل ہے سو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز جان لیجے گا اور تب ہی اپلائی کیجے گا سو آج کی اس ویڈیو میں تمام تار انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کھالوں گا سب سے پہلے آپ نے کہنا کیا ہے ان جوپس کی تفصیلات کو جاننے کے لئے اور اپلائی کرنے کے لئے گوگل اوپن کرنے کسی بھی پروزر میں گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کر لینا ہے ان کے سرچ باکس میں گرین جی آ ڈبلی این گرین جی او بی ایس جوپس نائن سمپل آپ ٹائپ کر کے سرچ کرو گے تو یہاں پر جو پہلی ویبسائٹ شوگی گرین جوپس نائن ڈاٹ کام کے نام سے اسی کو اوپن کر لینا ہے اس کے علاوے سے ویبسائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اوپن کرنے کے بعد سکرول آن کرنا اور یہاں پر لیٹیس جوپس اپڈیٹ مل باکس میں آپ کو پہلی پوچھ ہوگی کہ وابتہ جوپس اوہ سار اکیس وہ میں آپ کو ریٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ان میں جو اوپن ہے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پر جو ان کو اوپن ہے یہ بھی جو ہماری ویبسائٹ پر اوے لیبل ہے یہاں پر سب سے پہلے گومنٹ آ پاکستان منسٹری آف وارٹر ریسورسز کی جانب سے جو وہ ان ویکنسز کناؤسمنٹ کی گئی ہے ان میں سب سے پہلے اسسسنٹ کی پوستز کے لیے آپ کی گریجویش ہونی چاہیے امر جو اٹھار سٹھائیس سال ہونی چاہیے ایک ویکنسز پنجاب وومن کے لیے اور ایک کے پی کے لیے ہے ٹوٹل دو ویکنسز اس کے بعد سٹینو ٹائپیسٹ کی پوستز نمبر دو پر بیسکس کیل چودہ ہیں اس کے لیے آپ کی گولفکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے امر جو اٹھار سپچیس سال ہونی چاہیے ایک ویکنسز میرر پر ہے دو ویکنسز پنجاب کے لیے ایک ویکنسز سندھ اربن کے لیے اور ایک ویکنسز جو وہ سندھ بلوچستان کے لیے ٹوٹل پانچ ویکنسز ہیں اس کے بعد جونئر درافٹس من کی پوست نمبر دو ویکنسز جو وہ بیسکس کے لیے آرہا ہے تین سال کا آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ڈپلومہ آف ڈرافٹس من شپ فرام گوویٹ ٹھیک ہے گوویٹ کی جانب سے جو ریکنائز انسٹیٹوٹ ہے ان میں جو آپ کا سیول انجینئر کا جو آپ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد عمر جو اٹھر سے پچیس سال ہونی چاہیے ایک ویکنسز ہے وہ بھی سندھ رورا لے دی آس کے لیے اس کے بعد یو ڈیسٹی کی پوست بیسکس کیل چودہ ہے انٹرمیڈیٹ اپ کی کالفکیشن ہونی چاہیے عمر جو اٹھر سے پچیس سال ہونی چاہیے ایک ویکنسز پنجاب کے لیے اور ایک کے پی کے لیے ہے ٹوٹل ویکنسز کی بات کہنے تو دو ہیں اس کے بعد ایل ڈی سی کی پوست ہے نمبر آف ویکنسز جو وہ دو ہیں اور بیسکس کیل نو ہے میٹرک کی یہ ویکنسز ہیں اور اس کے لیے کالفکیشن آپ کی میٹرک ہونی چاہیے مینمم جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ تیس الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے عمر اٹھر سے پچیس سال ہونی چاہیے ایک پنجاب اور ایک بلوچستان کے لیے ہے اس کے بعد فیرش کی پوست ہے اس کے بعد مالے سیکیوٹی گارڈ اور سینٹری ورکر کی پوست ہیں پریمری پاس ہونی چاہیے انہیں سبی کے لیے عمر اٹھر سے پچیس سال ہونی چاہیے اور اس میں جو وہ آپ سنسے اور کے پی کے اور لوکل بیسز وغیرہ سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو وہ ایک ایک دو دو ویکنسز ہیں اس کے بعد یہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیچر کچھ لکھی ہوئی ہیں جو کہ اپلائی کرنے سے پہلا آپ نے لازمی سے ریڈ کرنی ہے ان کو ایک بار ریڈ کرنے کے بعد ہی آپ ان میں اپلائی کیجئے گا لاس میں جو ان کو افیشل ایڈ ہے یہ سوری افیشل جو اپلیکیشن فرم ہے وہ بھی اویلیبل ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کہ اپلیکیشن فرم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر اگر اوپر آئیں تو یہاں پر دیکھیں لکھو آئے کہ سب سے پہلے اپلیکیشن فرم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلیکیشن فرم اپلیکیشن فرم اپلیکیشن فرم اپلیکیشن فرمیٹ شوٹ ریچ دف انٹرسنگ سو فالوین اڈریس ٹھیک ہے سو یہ ڈاکومنٹ جو وہ ساتھ میں آپ نے اٹیج کرنے ہیں جن میں آپ کی کمپلیٹ سی وی ہوگی اور ریسنٹ پاسپورٹ سائز کی تصویر ہوں گی اور کس اڈریس پر سینڈ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں the name of the post must be written on the top right corner of the involved ٹھیک تو آپ جس پوست کے لئے پر اپلائی کرنا چاہو آپ نے اس کے جو ہے وہ رائٹ کارنر پر اس پوست کا نام لازمی صریح کر دینا ہے اس لفاہ پر جس پوست کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہو لازم سے جو وہ 25 جون 2021 ہے اب یہاں پر بات کر لیں تو سب سے پہلے جہاں پر ایڈریس لکھا گیا ہے کلک ایئر پر کلک کر کے آپ ان کی ویبسائٹ پر جا کر جب وہ آن لائن چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تمام چیزیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ایڈریس بھی لکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو ان کا افیشل ایڈج ایڈریس میں وہ آپ ہماری ویبسائٹ سے بریڈ کر سکتے ہو فرنس لاس میں آپ کو فیس بک ویڈس ایپ کے شیئرنگ اپشن میرے ہیں یہ اس لئے دیئے گئے تاکہ آپ ان کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہو سکتے کہ آپ ایڈریس بل ہوں یا نہ ہوں بات آپ کے دوست ہو سکتے ہیں وہ بھی ایڈریس بل ہوں سو اولاد میں سے شیئر کیجئے گا ہو سکتے کہ آپ ان کا فائدہ ہو جائے سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ